نفل نماز لیکن پھر بھی ہم کیا ہیں نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا ہے اگر ہمیں واقعی قیام پر قدرت ہے اور ہم بالکل اچھے انداز سے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ نفل نماز کو کھڑے ہو کر پڑھیں اگرچہ بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے جمہور عیمہ جو ہے یعنی جو جمہور محدثین اور فقاہ فرماتے ہیں کہ سنتِ معقدہ ہو یا ہر قسم کی نفل نماز ہو قیام پر قدرت ہونے کے باوجود بھی بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے یعنی اگر کوئی شخص کھڑا ہونے پر قادر بھی ہے تو بھی کیا ہے بیٹھ کر نفل نماز پڑھ سکتے ہیں یہ جائز ہے اور یہ بھی مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے کیا ہے کھڑے ہو کر نماز شروع کیا اور جب کھڑے ہو کر نماز شروع کیا اور اس کے بعد وہ اس کے پیر میں کچھ تکلیف ہوئی اور وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو بیٹھ کر کی بھی کیا ہے اپنی نماز کو مکمل کر سکتا ہے یہ بھی مسئلہ ہے اور لیکن یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر نماز شروع کیا تو پھر بعد میں وہ کیا ہے کھڑا ہو جائے یہ بھی کیا ہے جائز ہے لیکن جو صبح کی دو رکعہ سنت معقدہ جو فجر کی بتاتے ہیں سنت معقدہ ہے اس کا حکم جو ہے اس سے بلکل الگ ہے یعنی اس کا حکم اس سے بلکل الگ ہے کیسے الگ ہے کہ اگر کوئی شخص تیام پر قدرت رکھتا ہو یعنی کھڑے ہونے کی طاقت اس کے اندر موجود ہو اور اس کے بعد یہ فجر کی دو رکعہ سنت بیٹھ کر پڑنا چاہتا ہو تو پھر اس کے لئے یہ پڑنا جائز نہیں ہے کیونکہ عیمہ فرماتے ہیں کہ یہ فجر کی جو سنت ہے یہ واجب کے حکم ہے یعنی اس کی سنت اتنا سخت وعید ہے کہ یہ واجب کے حکم ہے تو اسی بنیاد پر کیا ہے آپ کو وہ فجر کی دور کا سنت کیا ہے کھڑے ہو کر ہی پڑنا ہے اگر ہاں اگر قیام پر قدرت نہیں ہے آپ کی تو پھر کیا ہے آپ بیٹھ کر پڑ سکتے ہیں اور یہ تو تمام نماز کا حکم ہے جب آپ قیام پر قدرت نہ ہو تو فرض نماز کا بھی حکم یہی ہے کہ آپ بیٹھ کر پڑ سکتے ہیں اور اس کی وجوہات یہ بیان کیے گئے ہیں کہ فرض کے علاوہ اور واجبات کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہیں اس میں قیام فرض نہیں یعنی نفل نماز میں یا سنتِ غیر معقدہ ہو یا سنتِ معقدہ جیسے زہر کی چار رکات ہے جو سنتِ معقدہ ہے یا اس کے بعد کی جو دو دو رکاتیں ہیں جو سنتِ معقدہ ہیں تو ان نمازوں میں قیام جو ہے یہ فرض نہیں ہے قیام فرض کس میں ہے صرف اور صرف فرائز میں اور واجبات فرائز اور واجبات کے علاوہ کسی نماز میں قیام فرض نہیں ہے تو اب قیام فرض نہیں ہے تو چاہے تو ہم بیٹھ کر پڑیں چاہے تو ہم کیا ہے کھڑے ہو کر پڑیں لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے کا سواب زیادہ ہے بنسبت بیٹھ کر پڑھنے اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو بیٹھ کر پڑھنے والے سے زیادہ آپ کیا ہے سواب پائیں گے ہے کھڑے ہونے پر تو آپ اگر بیٹھ کر پڑھیں گے تو اس میں بھی کیا ہے آپ کو سواب زیادہ ملے گا جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھ کر جو نماز پڑھتے تھے آج لوگ کہتے ہیں کہ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے نفل نماز زیادہ طور پر تو اس میں علماء جواب دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھتے تھے اور یہ بتانا چاہتے تھے کہ جس طرح کھڑے ہو کر پڑھنا جائز ہے اسے ہی بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیام پر قدرت نہیں رکھ پا رہے تھے یعنی ان کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ہو سکتا ہے کچھ تکلیف ہو جس کی بنیاد پر کھڑا ہونا بہت دیر تک دشوار ہو جائے تو اب آپ بیٹھ کر پڑھیں اس لیے تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم شروع میں نفل نماز جو پڑھتے تھے تو اتنی دیر تک کھڑے ہوتے تھے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایوہ المزمبل قم اللہ الا اللہ قلیلہ محبوب آپ اتنی دیر تک کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت نہ کریں کیوں؟ آپ تھوڑی دیر حصے کی تھوڑی دیر کریں لیکن ایک چیز آپ ذات ذہن میں یہ رکھے کہ آج کل بہت سارے لوگوں کو تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وطری کی نماز بھی کیا ہے بیٹھ کر پڑھتے ہیں کہتے ہیں کہ ذرا سا اگر تکلیف ہو جائے ہم ادھر ادھر چلتے پھرتے ڈالتے بھاگتے ہیں اس میں تکلیف نظر نہیں آتی لیکن جب نماز کا معاملہ ہے تو کہتے ہیں ہمارے پیر مدرد ہے یا ہمارے کمر مدرد ہے تو اب یہ دیکھئے اگر کوئی شخص قیام پر قدرت ہونے کے باوجود بھی اگر وہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو اس کے سواب میں کیا ہے آدھا سواب ملے گا نصف سواب ملے گا لیکن اگر فرائض پر قیام پر قدرت ہونے کے باوجود جیسا کہ آج کل لوگ کیا ہے کرسیوں پر بھی نماز پڑھ رہے ہیں ذرایسی تکلیف ہی کہ کرسی پر بیڑے ذرا سا تو اگر قیام پر قدرت ہونے کے باوجود فرائض میں اگر کسی شخص نے بیٹھ کر نماز پڑھی تو اس کی نمازی نہیں ہوگا اس کی کیا ہوگی نمازی نہیں ہوگی اب جرہ دیکھئے جب نمازی نہیں ہوگی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں بہت ساری احادیثیں آئی ہیں جو کتاب و صلات المسافرین میں ایک باب امام مسلم نے بانا ہے نوافل پڑھنے کا طریقہ جس میں کہ سب سے پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوافل کے بارے میں دریافت کیا پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر سے پہلے چار رکات میرے گھر میں عدا فرماتے پھر حجرے سے تشریف لے جا کر لوگوں کو زہر کی نماز پڑھاتے پھر گھر آ کر دو رکات نماز پڑھتے لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھاتے پھر گھر آ کر دو رکات نماز پڑھتے لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھاتے پھر میرے حجرے میں آ کر دو رکات نماز پڑھتے رات کو اٹھ کر وطر سمیت نو رکات پڑھتے تھے رات کو لمبا قیام اور لمبا کو اود کرتے جب کھڑے ہو کر قرات کرتے تو رگو سجود بھی قیام کی حالت میں کرتے اور جب بیٹھ کر قرات کرتے تو رگو اور سجود بھی بیٹھ کر کرتے اور طلوع فجر کے بعد دو رکات پڑھتے تھے یہ حادث نوافل پڑھنے کی احادث ہے اور بہت ساری احادثیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کو بیٹھ کر بھی پڑھا اور کھڑے ہو کر بھی پڑھا اسی لئے علماء فرماتے ہیں کہ نفل کیا ہے بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ نفل کو کھڑے ہو کر پڑھیں لیکن آپ اس کو کیا ہے فرائز پر قیاس نہ کریں فرائز کو نوافل پر قیاس نہ کریں بلکہ یہ دیکھیں کہ اگر نوافل آپ بیٹھ کر پڑھنا ہے تو جائز ہے کیونکہ اس میں قیام فرض نہیں ہے لیکن اگر کوئی شخص فرائز نماز کو پڑھنا ہے تو اس کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہے لیکن اگر کھڑا ہونا بلکل دشوار ہو جائے تب پھر کیا ہے آپ کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت السلام